محبوب ہمارے مفادات رہے ہیں یا بین رقوامی قوتوں کے مفادات رہے ہیں ہم نے اپنی پالیسیوں کے نتیجے میں اپنی قوم کی خدمت کی ہے یا ہم نے بین رقوامی آقاوں کی خدمت کی ایک طرق بزیر من کی ہے سیاس پاکستان دنیا کے طاقتور ملکوں کی فیرز میں آتا ہے اور ایک طاقتور ملک کا علامت دو چیزے ہوتی ہیں ایک ملک کا رقمہ اور ایک ملک کے آبادی ہمارا ملک کا رقمہ بھی دنیا کی ممالک کی فیرز میں ایک طاقتور ملک کے علامت ہے اور ہمارے ملک کے آبادی بھی دنیا کے طاقتور ملکوں کی فیرز میں ایک طاقتور ملک کی علامت ہوتا ہے لیکن اسی طرح کی طریق بزیر ملک کہ جو آبادی اور رقمے کے لحاظ سے طاقتور تصور کیا جاتا ہے اس کو کمزور کرنا بھی بے رقمی قوتوں کی نشانی کروی اس کے حدث ہوتا ہے ہمیں کس طرح غلام بنایا گیا ہے نعبادیاتی نظام کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے جنگ عظیم دون کے بعد وہ ختم ہو چکا ہے اب ہمیں بدل رقمی اداروں اور بدل رقمی معاہدات کے تحت کنٹرول کیا جاتا ہے سیاسی طور پر آپ کو اول متحدہ کنٹرول کرتا ہے سلامتی کون سے کنٹرول کرتا ہے انسانی حقوق کے کمیشن کنٹرول کرتے ہیں آپ کو مالیاتی لحاظ سے کون کنٹرول کرتا ہے آپ کو وارڈ بینک کنٹرول کرتا ہے آپ کو اسیل بینک کنٹرول کرتا ہے آپ کو آئی ایم ایف کنٹرول کرتا ہے آپ کو ایف ایٹ ایف کنٹرول کرتا ہے آپ کو پیرس اور لندر کے جو ہمارے قرضہ دینے والے گروپ سے وہ کنٹرول کر رہے ہیں اور میں ایک لفظ سے تعبیر کروں گا کہ ہمارے ملک کی حیثیت وہ کہ جس ملک کے اندر جب بدل رقمی اداروں سے کوئی فیصلہ آ جائے وہاں سے قرارداد آ جائے تو ہمارے اپنے ملک میں ہمارے اپنے آئین اور ہمارا اپنا قانون غیر مؤثر یہ غلامی کی وہ علامات جو دنیا ایک نئے شکل میں اتعالف کراتی ہے اور کرا چکی ہے اور آج تک ہم اس میں فسے ہوئے ہیں اس سے کب لکھنا ہے تو اس حوالے سے اگر ہم ایک قوم ہیں تو ہم ایک قوم کیوں ہیں کیسے ہیں جہاں تو قومیتیں ہیں جہاں تو صوبے ہیں صوبوں کے خود مختارے کیلئے ہمیں جنگیں لگی ہیں وہ نجود کے ہم نے مخالفت کی ہم جنگیں لے ہیں تو مختلف صوبوں کے اندر مختلف قومیت آباد وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں ایک آئین پاکستان ہے جس کو میسا کے ملنے کی حیثیت حاصل ہے اور اگر وہ ہمارے بلک کے اندر موجود ہے صالب ہے محفوظ ہے تو پھر قوم کو کٹھا رکھا جا سکتا ہے اور یہ قوم میں اور ہمارے بلک کے آئین کی کیا ہے شروع دا سنتیہتر میں ہم نے آئین بنا ہے صلاة ویلیہ پھر اس کے غلی بھی گاڑے گئے پھر قومیت سنگلانے میں مجھے گئے اٹھاری تنریم کے ذریعے ہم نے دوبارہ اس کی اصلاح کی کوشش کی اور اس نے کسی ہن تک امکابیہ ہوگی لیکن ہم نے اس آئین کا تحفظ کرنا ہے اگر یہ آئین محفوظ ہے تو ہم ملک کے اندر محفوظ ہیں ہم نے آئین کے بنیادی اور اساسی دھانچے کا تحفظ کرنا ہے اور میرے رضیق ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی بنیادی دھانچے کے اناثر چاہ رہے ہیں اسلام جمہوریت اگر یہ ستون گرتا ہے کوئی بھی آئین ختم اور جمہوریت کا جہاں تک تابع ہے جمہوریت تو سیاسی روئیوں کا نام دنیا میں کوئی ایک تحریف اس کی نہیں ہے اگر اس کا خلاصہ لکارہ جائے تو حکمرانوں کے انتخاب میں یا نظام ملکت کے تعاید میں عوام کے شراکت عوام کے شراکت کے شکل کیا ہوگی چاہیے امریکہ میں مخصرف ہے برطاریہ میں مخصرف ہے یورپ کے ملکتوں میں مخصرف ہے اینڈیا میں مخصرف ہے بردیف میں مخصرف ہے ہم ان روئیوں کے قائد ہیں لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ جلے کوئی جواب نہ دیں آپ کے ذہن میں ایک بات آتا ہے آج جس چیز کو ہم دہشتگردی کہتے ہیں یہ دہشتگردی یہ لفظ یہ اسطلاح یہ پاکستان کی اور پاکستان کی اداروں یا حکومت کی ایجاد کرنا نہیں ابھی تک تو بردر اقوامی انسان حقوق کی اداروں نے ترورزم کا مانا ہی متعلق نہیں کیا اور اسلام پر جس کو چاہتا کرتے ہیں امریکہ کی خارج پالیسی اس کی بنیاد بھی تو چیزیں ہیں ایک انسانی حق کناہ لگائے اور انسانی حق اس کو یہ حق دے گا کہ اگر اس نے تحق کیا کہ فرامن پر انسانی حقوق پامال ہو رہے اپنے فوجی ڈائرنٹ پئی اور دوسرا کہ چغرافیائی تقسیم اپنی مرضی سے اور چھوٹے ممالک کا وجود جہاں ایک ایک کو الگ الگ کنٹرول کرنا اس کے مبادات کا ففضہ کرنا اس کے لئے آسان اب اگر یہ ان کے خارج پالیسی کے تصورات ہیں تو آپ کے پاکستان کا مستقبل ان کی نظر میں کیا ہوگا ہم کہاں کھڑیں ہم نے 1911 کے پاس دہشتگردی کا ساتھ دینے کا اعلان دیتی ہے نوجوانوں نے یہاں پر بندوق اٹھا دیا روسا ہے تو اس کی خلاف لڑے امریکا ہے تو دور نہیں لڑے روسا ہے تو اس کی خلاف لڑنا جہاد اور امریکا ہے تو اس کی خلاف لڑنا دہشتگردی اس تقسیم کو نوجوانوں کے اکتب تینے قبول نہیں لیکن پاکستان کے طول ورد جہاں علماء کھڑے ہیں جہاں مدارس کھڑے ہیں جہاں مذہبی جماعتیں کھڑی ہیں تنظیمیں کھڑی ہیں قبول کے آئین کے ساتھ ہیں اور وہ جمہوریت کا مقدم آلڑ رہی ہیں لیکن اگر بندوق کے راستے سے شریعت کی بات کرنا جرم ہے پارلیمنٹ کے راستے سے تو ہونے چاہیئے ہیں تو اگر پارلیمنٹ کے راستے سے بھی ہمیں بیس بائیس سال کے بعد ایک قابل سازی بطاری مثال نہیں ملتی کہ ہم مجھے یہ شریعت کرنے کا حق حاصل نہیں کہ بارلیمنٹ نے اور ہمارے ملکی سیاستداروں نے ہم جیسے لوگ ان کی جمہوریت کی مقدمیں ان کی نظر میں مظل کرتے ہیں پھر وہ یہی کہ جمہوریت مقدم ہے حاکمیت تو اللہ کی ہے عوام کی حاکمیت کیا مطلب؟ مطلب میرا آئیت تو پڑھو میرا آئیت کہتا ہے حاکمیت اعلی اللہ رب العالمین کی ہے کیسے قرآن رسولت کے طابے ہوں گے اس کے خلاف نہیں ہوں گے پارلیمنٹ قابل ہے کہ اس کے اکثریت بھی قرآن رسولت کی قابل ہیں ایسا نہیں ہوا تو ہمارا مقدمہ وہاں کیونکہ بزور کیا گیا تھا یہ جنگ آج تک ہم لڑ رہے ہیں اور اس وقت تک یہ جنگ آج جاری ہے سو کیا صرف بندوٹ کے ذریعے سے آپریشن کر کے قتل کرنا اور مارنا اور بمباریاں کرنا کیا یہ مصدی کا حد ہے؟ اس کی نظریاتی پہنوں کو دیکھیں تو کیا ہمیں اس کے علاوہ کوئی مجامل نہیں بنانی بیٹھ کر رہا اور صرف ایک ہی حد کیا بمباریاں کرو مارا اور ککرٹ پڑے کرتا اور تباہ بارباد کرتا اور ختم کرتا دس اپریشن اب تک ہو چکی ہیں دونہ دو سے دس ہزار دو ہزار دو سے لے کر اب تک دس سال تو ہو چکی دس اپریشنیں ہو چکی زبیاز و راہی نجات تک اپریشنیں ہو چکی اب جا کے پاڑے میں جا کے دیکھیں کیا اہداف فاصل ہو گئے؟ آپ نے مجھر بھی کیا جن خوبصورت تصورات کے ساتھ اور یہ خوبصورت اور شایستہ مستقبل کے ساتھ فالہ کے عوام کو آپ نے پاکستان کے جمرافیائی حصے میں باقیدہ داخل کیا ایک بقصد آج تک پورا ہوا تم نے ہر ساروں کو سو عرب دینے کا وعدہ کیا ہر سات 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 کے بعد بھی کیا سو سو عرب پورے ہوئے؟ سو عرب وہاں تک آپ نے سات سو عرب پورے ہوئے ہیں یہ سارے چیزیں وہ ہیں کہ جس پر ہل ایک اپنے 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 لڑائے ہیں ان چیزوں پر ہمیں اتفاق کے لائے ہاں تکتا چاہیے یہ جو بلک کے لئے ہیں جو بلک کے نظریے کیلئے ہیں جو بلک کے آئین کیلئے ضروری ہیں اور یہی چیزیں آپ کے حقوق کا تحفظ کریں جب تک ہم ان بنیادی چیزوں پر اور آئین کی اساس پر اور اس کے بنیادی دھانچے پر نظر نہیں ڈالیں گے اور اس کے بنیادی مقاصد کیلئے کی طرح ہم متوجہ نہیں ہوں گے یہ رونا پیٹنا اور اسی رونے پیٹنے پر سیاست کرنا اور اسی رونے پیٹنے کے اوپر اپنے سیاسی اٹھان اور اٹھان بلانا اسمت آسان کا اور اس ہم نے کیا ہے ہم نے بھی کیا ہے لیکن آج مسئلی سینئر بورنائی میں کیا شک ہے لیکن مجھے تو خاندار وحادی میں گلی کچھوں میں سیاست کے تویاری سام بہت تو یہ سارے چیتے وہ ہیں ہماری تجربات کے لئے اور ہمیں اپنے بزرگوں کی اس پر آرہا چاہیے اس پر رہنمائی چاہیے ہم یہاں موجود ہیں نیر بخاری صاحب یہاں پر موجود ہیں حضرت مقام صاحب یہاں موجود ہیں ہمارے بڑے بڑے ہیں آج ہم کہاں پسید ہیں میں ایک بات آپ سے آت کرنا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور پر جنرزی اور ہم کے ماشاءاللہ سے آمریت کے خلاف جن رہا ہوں اس کے زمانے میں جیل میں تھا اور میرے والے صاحب کی وفاعت کے بعد شاید ایک مہینے کے بعد بلوچستان سے پہلی میری وہاں سے صبح بزرگ ہوتی اور پھر مستخصہ ہوتی کراچی سے ہوتی جو حضرت مستخص سے اٹھا کر ہمیں پھنگا گیا اور من سے صوراً موجود جائے مسرف کی خلاف سالی سیدھے چلتے سب بیٹھے ہیں آپ مسلسل اور پھر عیوب خان کی خلاف جو لڑے ہیں وہ تو سایت اقصد دنیا میں میں نہیں ہیں ہماری آقابلی اس پورے تسلسل میں آج آپ نے نتیجہ اقصد کرنا ہے سیاستانوں جمہوریت کے علم برداروں انتہائی احترام کے ساتھ یہ نتیجہ عفض کرنا ہے کہ نتیجے میں آج جمہوریت طاقتور ہے یا عامریت طاقتور ہے کیا جمہوریت طاقتور ہے کیوں؟ ہم نے مسلسل مقاہمت کے راستے ہیں کفرمائز پر مقاہمت کے راستے ہیں کفرمائز پر مقاہمت کے راستے ہیں ہم مختلوم کرتے رہے ہیں آج آپ کی مسئلہ کو بہت افادت آتے ہیں دیکھئے ہیں لیکن ان چیزوں کو بھی ہمیں متنظر رہنا ہوگا کہ جو جائے دیا اور اساسی چیزیں ہیں ان کو ہم کس طرح لے کر چلیں گے اور پھر اس کے علاوہ ابھی ہمیں ایک سال ہوا ہے کچھ باتیں ہمارے دوستوں نے کی ہیں لیکن ایک سال کے اندر جہاں ہمارے سوئی پھسیوی ہے وہ ہے مہنگائی عام آدمی تک ہم اپنی حکومت کے ایک سالہ کارکردگی کے سمرار آپ نہیں پہنچا سکتے ہیں بس بکوئی سکتے ہیں ہمارا بجٹ بھی آئیے بسکرہ مکرم پر ہے اور اللہ رہے گا روپے کی قدر کا بڑھنا اور نیچے آنا سٹیٹ بینک کا جو آپ کی اختیار سکل چکا ہے وہ آزاد ہے مریشت کی جو بنیادی جلید ہوتی ہے آج وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور اس حالت میں آپ ایک جنگلر رہے ہیں ہمیں اس بات کو ضرور دیکھنا ہے کہ اس دلدل میں ہمیں پسانے کے بعد حالات کو اپنی جگہ پر واپس لانے کا جو سفر ہے اگر اس میں دو قدم چار قدم پر شرفت ہوئی ہے تو ہمیں اس کا اطلاف کریں کیونکہ وہ چینیس کا اطلاف کریں ایک ہزار بھی بھی چلنا ہو کیونکہ پہلے قدم سے ہوگا جب سے کوئی نہیں ہو سکتا وہاں پہلے تو اس حوالے سے بھی بائیس جون دو ہزار بائیس سے بائیس جون دو ہزار تیس تک چوبیس عرب ڈالف کی ادائیمیاں ہمارے اوپر لازم پچھلی حکومت میں جہاں ترضی لیے گئے اور پاکستان کے پوری تاریخ کی قرضیں ایک طرف اور تیس تاریخ میں قرضیں ازار آج اس وقت اگر ہم کچھ پیش رفت نہ کرتے یا اس ان سے حکومت نہ چھیندے پارلومنٹ فیصلہ نہ کرتے ہوئی کی خلاف تو اس وقت تک ملک کرپ ہو چکا ہوتا ہماری لحاظ سے اور دیوالیاں پر نہ چکتا ہمیں ہمیں سیاسی افراد تفریبی بھی لیے ملک کے اندر سیاسی اپنے حکام دیوالیاں پر ان کی لٹکتی تھی تلوار جو آئی ایم ایف کی طرف سے ہمارے اوپر سوار تھی اب جب ہمارا مالی ساتھ پورا ہو رہا ہے تو ہم نے اب تک گیارہ عرب ڈازر کا طرف ادا کر دی چھے عرب ڈازر تفریب شردول ہو چکا ہے اور تین عرب ڈازر کی ریشن ملک کے لئے بہت سکتا ہے جو ہم پردے لے رہے تھے اپنے اپنے اقسام میں ادائی ہے اب ان ادائیوں سے ملکی معیشت کو اتا استحکام نہیں ملتا کہ آپ لوگوں کے ضروریات زندگی جو فول ادفہ ہوتے ہیں آپ اس کو پورا کرسکتا ہے دیکھیں بڑی سنجیدی کے کساب جب نتیجہ نکلے گا تو ہم نے ادراب رہے ہیں اب اس کے لئے اب میرا خاندین عرب ڈازر کا بندوبست بھی ہو رہا ہے شاید اس وجہ تک ان کے ادائیگی کا بھی پورا ہو رہا ہے اب پریشانی یہ ہے کچھ قوتوں کو کہ ملک دیواریاں کیوں نہیں ہو چکا ہوتا ہے اور ایسے ریڈر جو صبح کو اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان دیواریاں ہوا یا نہیں ہوا کسی انتظار رہتے ہیں لیکن کہ ابھی سفر ہے ابھی سفر ہے تعمیری کام شروع ہو چکے ہیں سپیت پر کام شروع ہو چکا ہے ہر علاقے میں نئی مقصوب بندی ہو چکی ہیں اس کیلئے فرنڈ اکٹھے کی جا رہے ہیں اور جون انشانہ اس کو بہت زیادہ نظر آ جائے گا اس کے بعد ملک کے کہاں کہ کیوں ہم نے یہ گزارش کی تھی تجویز تھی کہ اگر ہم فوری طور پر لوگوں کو ریلیف نہیں دے سکتے تو کاروبار کے مواقع ہیں تو مہیا کرو یہ غریبہ تو مزوری تو کرے مہنگی چیز خریتا ہے لیکن پیسہ تو وہ اس کے جیب میں اور اس حوالے سے کافی تیشن ہوئی ہے متفادر کے صورت میں بھی چنانچہ ایکسپورٹ امپورٹ پر پیسٹی بھی ہوئے ہیں روس سے تیل کی معاہدے ہوئے ترکہ مالستان شپمنٹ کے جو تسکرہ کیا سارے واقعات ہاں جھڑ پڑی ہے با چینہ کے ساتھ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں صورت عارق قیدرمات بحال ہوا ہے ہمارا قیدرمات بحال ہوا ہے اور وہ دوبارہ پاکستان ایک عجیب بات آپ کو لطیفے والی بات ہے ایک سال تک یہوں نے پیسہ کیوں روکا ہے بیج میں ہمارے جوانوں کی کچھ ذرا مقبولیت میں تھوڑا اضافہ ہوگی تو باہر یہ خطرہ پیدا ہوگی تو انہوں نے اتنا تھوڑا اور کہہ رہے تھے کہ اگر آئندے بھی انہوں نے آ رہا ہے تو ہم پیسے نہیں دیں یہ تاجب کی بات ہے کہ چوروں کو پیسے دینے کیلئے وہ تیار ہے لیکن سادھ اکورویم کو پیسے دینے کیلئے تیار دیں یہ ہے ہمارے صادقات جب بھی ان قسم کے ساتھ دیں تو ان ساری چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیبیٹ کرتا چاہیے اس کی اوپر ہمیں اس سے کوئی سمجھنا چاہیے ممکن ہے میری باتوں میں بہت سی کمزوریاں ہوں جو آپ نوٹ کر رہے ہوں میرے ذہن میں نہیں ہیں یہ ساری چیزیں ایک قسم کے سامنے آ جاتی ہیں اور ہم ایک کنٹرول نتیجے پر پہنچ کر اپنے پاکستان کی خدمت بھی کرسکیں گے مستحکم بھی کرسکیں گے اداروں سے لڑائی کبھی مقصود نہیں میری حکومت ہو آپ کے ہو جس کی یہ ادارے ہوں گے یہ کوئی طاقتور بھی ہونا چاہیے کیونکہ آپ یہ طاقت کو اس ملک کے لئے انویسٹ کریں گے ہمارے دفاع کو مضبوط ہونا چاہیے ہمارے بائیشت کو مضبوط ہونا چاہیے متمدن دنیا ہے اور متمدن دنیا میں بائیشت ہی مستحکم ہوا کرتی ہے قبائلی دنیا میں وہ کہتے ہیں مٹس وقت سے مضبط ہوں وہ دفاعی قوت ہے وہاں پر دفاعی قوت کی اولیت ہے یہاں پر معاشی قوت کی طرف پر بنائے اس خطوط کے اوپر جب ہم جائیں گے تو بے خیلی اچھی کاؤشیں ہیں آج یہ ایک بینے یہ کاؤش کی ہے ہم اور بھی اس طرح فارم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں یہ دیبیت چلتی رہیں گی اور ہم کچھ گزر کو سمجھانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے ہمیں قوبی ایک جہتی چاہیے اس وقت اور جو قوبی ایک جہتی کو سبتاش کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ایک جنگ ہے آپ نے ان کی پوزیشن کو بنا کام بنانا ہے اور اپنے پوزیشن کو عالت کرنا ہے اس کے لئے اچھی سٹیٹیجی ہونے چاہیے اچھی ہی پوزیشنی ہونے چاہیے اگر ہم نے ملک پر امن و امان لانا ہے تو امن و امان بھی معاشی استحکام کے ساتھ ہو سکے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی آبادی کی بسان دیتا ہے کہ جہاں پر امن بھی ہے اتمنان کی اور اس امن و اتمنان کی جو بنیادی علت اللہ نے بیان دیتا ہے کہ اتی ہے رزق و حانہ قدر من کل مقام ہر طرف سے رزق کشک کھڑا آتا ہے وہ ایک معاشی حب بن گیا دیتا ہے لیکن جب اس نے اللہ کے ان نعمتوں کے ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ کے امپور دو سزائے مصابق ایک بھو اور ایک بھو یہ دونوں چیزیں آج ہماری حقومی حقصے کا مجھول ہیں ہم اپنی تدبیر کے طرح ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا اصل اور اول اور اساس اور بنیاد ہے پھر تک اس کی طرح ہم رجوع نہیں کریں گے شاید ہماری تدبیر میں کاموں سے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رازے پر چلنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے میں پھر ایک بہت شکریہ راکتا ہوں و آخر دعوانہ موسیقی